السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی آج کا جو ویڈیو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہوگا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہی دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے کسے کب اور کہاں نواز دے یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے آج کا جو ویڈیو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ بڑا حیران کرنے والا ہے دراصل دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پچھلے ایک یا دو دن سے شوصل میڈیا پر ایک بہت ہی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے ویڈیو یہ ہے کہ کوئی دیوانہ قسم کا آدمی ہے کوئی دیوانہ قسم کا آدمی ہے جس کے جسم پر پورے کپڑے بھی نہیں ہیں اور لوگ اسے دیوانہ کہہ رہے تھے لیکن جب اس نے قرآن پڑھنا سروع کیا اور قرآن اتنے تلفظ اور اتنی تجوید کے ساتھ اتنی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھا کہ جسے سن کر کے ساری دنیا دنگ رہ چکی ہے اللہ حبر دیکھیں میں آپ کو پورا معاملہ بتاتا ہوں بتایا یوں گیا ہے کہ بنگلہ دیش کی ایک مسجد کے اندر ایک دیوانہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے جس کے بدن پر پورے کپڑے نہیں تھے وہ مسجد میں کیا داخل ہو گیا آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا حال دیکھیں کہ وہ مسجد میں داخل ہو گیا اور مسجد میں جیسی داخل ہوا لوگوں نے اس کی حالت دیکھ کر کہ اس کو باہر نکلنے کے لیے مجبور کر دیا لیکن کہتے ہیں کہ جیسے ہی مسجد کے امام یہ مسجد کے ذمہ داران نے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو اس نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو کیا تمہیں میں دیوانہ دکھتا ہوں کیا میں تمہیں پاگل دکھتا ہوں اگرچہ میرے بدن پر کپڑے پورے نہیں ہیں لیکن میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور میں بھی تمہیں بتا دوں کہ میری حالت اصل کیا ہے کہا گیا کہ اس نے جیسے ہی لوگوں کو یہ بات کہی لوگ خاموش ہو گئے اور اس نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا سبحان اللہ اس نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس کی حالت یہ تھی اس قدر اچھا قرآن پڑھنا تھا اگر آپ نے کبھی قرآن کسی سے سنا ہے تو یوں سمجھئے کہ جیسے کہ مصر کے قاری قرآن پڑھتے ہیں مصر کے قاری یہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں تو مصر کے قاری جیسے قرآن پڑھتے ہیں اس طریقے کے انداز میں اس طریقے کے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت اس نے کی اور سب کو دکھیں دنگ کر دیا لہذا اسے دیکھ کر کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے بر پہلے ایک حدیث پاک ذکر فرمائی تھی آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ تم کسی کو یوں ہی دیوانہ نہ کہو یوں ہی دیوانہ نہ کہو اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کا عزیز بندہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کا قریب بھی ہو سکتا ہے کسی پر نہ حسو اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بہت قریب بھی ہو سکتا ہے اور کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز سے کہا تھا شاعر کہتا ہے کہ دیوانے کو تحقیق سے دیوانہ نہ سمجھو دیوانوں کو تحقیق سے دیوانہ نہ سمجھو دیوانہ بڑی سوچ کے دیوانہ بنا ہے بظاہر دیکھیں کپڑی بھی بدن پر پورے نہیں ہیں بظاہر دیوانہ ہی نظر آ رہا ہے لیکن قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کا شوق اور وہ پڑھنے کا انداز ساری دنیا کو دنگ کر چکا ہے لہذا ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی برائی نہ کریں کسی کو برا نہ کہیں اور کسی بھی اپنے ساتھی یا اپنے کسی بھی مسلمان کو ہم یوں ہی برا نہ کہہ دیں اس لیے کہ کون کیا ہو سکتا ہے یہ اللہ رب و ست بخوبی جانتا ہے ایک دیوانے نے ساری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جس کے بدن پر کپڑے برابر نہیں ہیں جس کی حالت اچھی نہیں ہے جس کے کپڑے بکھرے ہوئے ہیں اس کا انداز قرآن اس کا پڑھنے کا لہجہ اور اس کے قرآن پڑھنے کی جو کا معاملہ ہے وہ اس قدر کے دیکھی آلہ ہے کہ دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہم کسی پر زبان چلانے سے پہلے خوب سوچ لیں کہ وہ اللہ رب و رسط کا کیسے بندہ ہو سکتا ہے بظاہر کے دیکھیں کسی پر ہم اس طریقے کی الزامات نہیں لگا سکتے ہاں اگر اس کا کچھ معاملہ ظاہر ہے تو یہ الگ کی چیز ہے لیکن اگر چھپا ہوا ہے تو اس کو بھی اللہ کا بندہ ہی سمجھیں لہذا آج ساری دنیا دیکھیں دنگ ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے مر پہلے فرمایا کہ کسی کو اس طریقے سے نہیں دیوانہ کہنا چاہیے بہت سے لوگ کہیں کہ ان کو دیوانہ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ایک اللہ والا ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو بڑے اچھنداز سے پڑتا ہے ناظرین نگرامی ہمارے اس کے لئے کو دوسرے تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں تاکہ سارے لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ رب الرسط کے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ